موسیقی سب کو یاد کرتے ہیں ڈرافٹنگ کمیٹی میں ڈاکٹر بھیمراو امبیڈگر کا ساتھ دینے میں ایک لوتا نورٹسٹ کا انسان ایک شخصیت سید محمد سادلہ بھی تھے سید محمد سادلہ ایک لوتا انسان تھا جو نورٹسٹ کے تھا یہ ایک لائر تھے انہوں نے وقالت کی پڑھائی کی تھی کارٹن کالیج گوہاتی سے اور پریزیڈنسی کالیج کولکاتا سے انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی تھی ایک وقیل ہونے کے ناتے اپنے علاقے میں ہی اپنا کام اور اپنا کاروبار شروع کیا پھر بعد میں کلکتہ ہائی کورٹ میں کئی سالوں تک وقالت کرتے رہے ایک بہت ہی فیمس شخصیت ہونے کے وجہ سے آسام کے فرسٹ پرائم منسٹر بھی بنے بریٹش کال میں فرسٹ پرائم منسٹر بھی بنے انیس سو انیس میں آسام مینسپلیٹی کا چیئرمن بھی بنایا گیا منسٹر انچارڈ ایجوکیشن اور ایگلی کلچر بھی رہ چکے انیس سو چوبیس میں آسام کا گورنر سر جان ہینری نے انہیں خط لکھ کر کے اپنے ایگزیکیوٹیو کانسل میں منسٹر کا پد بھی آفر کیا انیس سو چھبیس میں یہ مجورٹی کے ساتھ جیت کر کے آئے انیس سو اٹھائیس میں انہیں نائٹ ہڈ کا اپادی یعنی لقب دیا گیا انیس سو پہتیس میں بنگال کے گورنر نے بزاتے خود ایک لیٹر لکھ کر کے جج شیپ یعنی کہ جج کا اہدہ آفر کیا لیکن چیپ جسٹس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ جج نہیں بن سکتے کیونکہ لگاتار انہوں نے کہیں بھی پریکٹس نہیں کیا ہے یعنی وقالت انہوں نے لگاتار نہیں کیا ہے اسی وجہ سے جج نہیں بن سکتے پھر اس کے بعد وہ کلکتہ سے واپس آگئے اور انیس سو سیٹیس میں وہ الیکشن لڑے اور انیس سو سیٹیس میں ایمیلے بنے انیس سو سیٹیس سے لے کر کے انیس سو چھالیس تک کوئیلیشن منسٹر بنے رہے یعنی انیس سو چھالیس تک کوئیلیشن منسٹر بنے رہے اور انیس سو سیٹالیس میں انہیں کانسٹیٹوشن اسمبلی کے لیے چنا گیا اور بعد میں پھر ڈرافٹنگ کمیٹے کا انہیں میمبر بنایا گیا ان کو ممبر بنانے کا ایک وجہ صرف یہ تھی کہ ایک بہترین لائر تھے بہترین لائر ہونے کے ناتے انہوں نے کونسٹیٹوشن آف انڈیا بنانے میں کئی طرح کے یوگدان دیئے ہیں لیکن درافٹنگ کمیٹی میں جو لوگ ہیں ان کا نام جشن سمیدھان کے پروگرام میں ہم نہیں سن پاتے ہیں آج سید محمد سعاد اللہ کو تو ہم یاد کر رہے ہیں لیکن کئی لوگ ہیں جو سید محمد سعاد اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے درافٹنگ کمیٹی کے صرف اور صرف بی آر امبیٹ کر کو ہی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے لائر تھے یا دوسرے ممبر تھے ان سب کو ہم بھلا دیتے ہیں ان سب کے یوگدان ان سب کی کوششوں کی وجہ سے ہی کونسٹیٹوشن آف انڈیا بن کر ہمارے سامنے آیا اسی لئے کونسٹیٹوشن ڈے کے دن ہم بی آر امبیٹ کر بابا راو بھیم راو امبیٹ کر کے ساتھ ساتھ درافٹنگ کمیٹی کونسٹیٹوشن اسمبلی کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millerttimes.com ہماری یہ ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے